السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو اس کا سینہ ایسا ہے جیسے کہ ویران گھر ہوتا ہے یعنی کہ کجڑا ہوا گھر ہوتا ہے جس میں کوئی آباد نہیں ہوتا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سینہ منور اور روشن ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی کچھ نہ کچھ صورتوں کو یاد کریں چاہے تیسویں بارے کی جو چھوڑی چھوڑی صورتیں ہیں ان کو ہی کیوں نہ یاد کریں لیکن ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے اسی سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کروں گا اور اس کے فائدے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا جس کو جاننے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں چھوپی ہوئی ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں وہ سو گیا تو جب وہ صبح اٹھے گا وہ بکشا ہوا ہوگا حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا مندی کے لئے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے جو اسے پڑے گا اللہ تعالی اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا ربیعہ اور مذر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لئے اس صورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی اس عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے ربیعہ اور مذر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی یعنی جو انسان سورہ یاسین کو کسرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو انسان سورہ یاسین پڑھے اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا حضرت عطا بن رباہ تعبی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی اس کے فضائل یہی پر ختم نہیں ہوتے اور سنیے بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لئے بہت مؤثر ہے اس لئے اگر کسی شخص کو شدید حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت پوری ہوگی اگر کوئی شخص اس سورت کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا شیعتین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی اگر کوئی شخص قید میں اسے کسرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی غرض یہ کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائیں گے بشرتے کے وہ خواہش جائز ہو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ سات دن تک روزانہ اسے پڑھے انشاءاللہ ظالم و دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورت یاسین پڑھنے سے دین اور دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزہ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں نزہ اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے یعنی اس کی موت قریب ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں قرآن کی ہر سورت ہی ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن چند سورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کا انسان کو معمول بنانا چاہیے سورہ یاسین کو خاص کر فجر کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو انشاءاللہ اس کے فضائل اور فوائد سے انسان مستفید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام مذکور ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے آمین